من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت نمسکار پنیش لوگ اہلیہ بھائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوی اہلیہ ٹھان چکی ہے من کو پکا کر چکی ہے پرشت کے من کو ٹٹولنے کے بعد میں کہ رینو کے پرتیب ان کے من میں کیا ہے جب ان کو لگا کہ رینو کے پرتیب ان کے من میں پریم ہی پریم ہے نیشوارت پریم ہے وہ ان کے پریم کے لیے یا دیوی اہلیہ کی سہلی رینو کے لیے کچھ بھی تیار سکتے ہیں صرف اس کی خوشی چاہتے ہیں اور صرف اس کی خوشی چاہتے ہیں اور دیوی اہلیہ بھی یہی چاہتی تھی بس اس لئے ان کو وعدہ کر دیا ہے کہ میں پریشت بھاؤ جی آپ کو آپ کا پریم اور رینو کو اس کی خوشیاں دلوا کر رہوں گی پرن لے لیا ہے پھر سے دیوی اہلیہ نے حالانکہ بہت بڑی چنوتی ہے اور دوسری طرف یوراج کھنڈرہ اپنے ماتا جی کو وچن دے دیتے ہیں کہ ہم یعنی وہ اس بات میں کبھی بھی دیوی اہلیہ کا ساتھ نہیں دیں گے جس بات میں دوسرے لوگ دیوی اہلیہ کے خلاف ہوں یعنی جب سب سہمت ہوں گے دیوی اہلیہ کی بات سے تب ہی وہ ان کی بات کا سمارتن کریں گے انتہ نہیں کریں گے اور مطن دے دیا اپنی ماتا کو ماتا جی بھی سندوست ہو گئی ہے کہ ہاں اب یہ اہلیہ کی بات نہیں مانے گا اور اسی بات سے بہت خوش ہیں دوارکبائی صاحب وہ جانتی ہے کہ بیت بھی کر دی ہے دوارکبائی صاحب کی یعراج خندی راب نے اور دیوی اہلیہ نے مگر جو چاہتی تھی وہ ہو رہا ہے وہ کہتی ہیں اپنی خاص داسی سے ابن ابائی سے کہ اب یدی اہلیہ خندی راب کو کہے گی پورو تو خندی راب پورو نہیں پسچم کہے گا آسان ارثوں میں یہ کہ دیوی اہلیہ یدی یہ کہیں کہ دیکھو سورج دھل رہا ہے تو یعراج خندی راب کہیں گے کہ رات ہو رہی ہے چاند نکل رہا ہے مطلب کچھ بھی ہو بات یہ کہ دوارکبائی صاحب کو لگ رہا ہے اس وقت کے ہاں جو چاہتی تھی وہ وہ ہو رہا ہے اور اب آخری مہرہ ہے کیونکہ وہ دیوی اہلیہ کو مہرہ بنا کر کے پرستود کر رہی ہیں استعمال کر رہی ہیں یعراج اور دیوی اہلیہ کے خلاف میں ہی اور دیوی اہلیہ اس بات سے انجان ہے اب دکھاتے ہیں کہ دیوی اہلیہ نے وچن دے دیا ہے یعراج کے دوست کو اور اپنی سہلی کے لیے اور یعراج نے اپنی پتنی کی بات خوش ہیں اور دیوی اہلیہ تھوڑی الجن میں ہے وہ الجن میں ہی ایک ککش میں آتی ہے دیکھتی ہے کہ چھوٹی آئی وہ کام کر رہی ہیں جو کرنا تھا دیوی اہلیہ کو وہ دیکھتی ہیں کہ آپ نے کر دیا میں دیر سے آئی مجھے معاف کر دیجئے کوئی بات نہیں تم بھی کوئی کام کر رہی ہوگی اور کام ہونا چاہیے میں نے کر دیا ہے جو بھی آناز وگرہ باندھنا تھا ملہار رسول دار جی کیونکہ دس دن کے لیے باہر جا رہے ہیں تو سینکو کا اور انہوں نے سمان باندھ دیا کھانے پینے کا کوئی دکھت نہیں اس میں ہو گیا تو ایک داسی آتی ہے اور اس سے پہلے داسی کہانے سے پہلے دیوی اہلیہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے بہت بڑا پرن لیا ہے جو شاد سنکلپ میں نے آج تک کبھی نہیں کیا تھا اتنا بڑا سنکلپ ہے بہت مشکلیں آئیں گی تو وہ کہتی ہیں کیا بات ہے تو وہ یاد کرتی ہیں کہ ہاں پہلے بھی یہ تو منع کر چکی کہ ایسے پنگے مطلب اہلیہ پھر وہ دیکھتی ہیں کیا کیا جائے پھر پوچھتی ہیں آئی صاحب یہ بتا ہے یہ مطلب سماج بڑا ہے یا پھر انسانوں کہتی ہیں انسان بڑا ہے اور انسانوں صحیح تو سماج بنا ہے پھر کہتی ہیں کہ کچھ پرمپرائیں جو ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی تو ان کو کیسے توڑا جائے کیسے ان کو بدلہ جائے وہ کہتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے اور انسان کسی کوئی طاقت دیتا ہے کوئی یہ نہیں کر سکتا نہ سوچ سکتا کیونکہ جو پرمپرائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر بیٹھ چکی ہوتی ہے اور پورا سماج جو ہے انہیں حساب سے چل رہا ہوتا ہے بے شک کچھ لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوں ان کے وجہ سے یہ پرمپرائیں آرم ہوئی ہوں مگر ان کو توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور پھر وہ سمجھ جاتی ہیں داسی آئی تھی داسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں ملہارہ سودار جی کے پاس میں پھر پہلے ہی کہتی ہیں کہ سودار جی پہلے میں آپ سے کوئی بات کہنا چاہتی ہوں بابا صاحب وہ کہتی ہیں دھنیواز آپ کا جو آپ نے اتنی بڑی جمعہ داری دی یوراج خندر آپ کو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن میں چاہتا ہوں تم اسے ساتھ دو کا ساتھ دو اس سے پہلے وہ تلوار دکھاتے ہیں تلوار نکالتی ہے لوگ کھولتے دے بھی ہلیا بابا صاحب بہت آسان تھا ہے تو نہیں تم نے کر دکھایا میں نے نہیں یہ تو آپ نے بنوائی تھی خاصا اور آپ جانتے ہیں طریقہ کیسے کھلتی ہے کیسے لوگ ہٹتا ہے اس کا پھر آپ طاقت کیوں لگا رہے تھے وہ کہتے ہیں اسی لیے یوراج خندر آپ طاقت سے کام لیتا ہے نیت اچھی ہے اس کی لیکن جانتا ہوں سوچ اچھی ہے لیکن سوچ کے ساتھ ساتھ خوش بھی ضروری ہے اور تم وعدہ کرو اس سے ساتھ رہو گی دس دن جو میں نے کام دیا ہے تو تم بھی سنبھالو گی دیکھو گی وہ کیا کر رہا ہے کیسے کرنا ہے دیوی اہلیا منع کرتی ہے کہتے ہیں میں نہیں کر پاؤں گا کہتے ہیں کیوں ٹھیک ہے میں یہ جمعہ داری کی شورو دے دیتا ہوں کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ منع کیوں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کی آئے صاحب نے کہا تھا کہ تم دور رہو تم روک اپنا جو ہے وعدہ سنبھالو اور یوراج کو محل سنبھالنے دو یوراج کو راجپارٹ سنبھالنے دو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک بابا صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کی شورو جمعہ داری دیتا ہوں تم نہیں کرنا چاہتے تو میری بات نہیں مانا چاہتے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تب تب میں اس کا ساتھ دوں گی جب لگے گا کہ ہاں آپ ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسے کسی کی سہاری عاشق تنا پڑے مگر لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی جرد پڑے تو تم اس کا ساتھ دینا ہے وہ کہتے ہیں میں ساتھ دوں گی جرد پڑے تب دوں گی لیکن پھر دکھاتے ہیں کہ سبیدار جی جا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں یوراج خندے راو کو کس طریقے سے اس کو راج پاٹ چلانا ہے کیا سوچ رکھنی ہے اور پرجا کے بارے میں کیا سوچ ہونی چاہیے سب بتاتے ہیں کہ نیک نیت کے ساتھ ساتھ بلکہ سمجھ بھی ضروری ہے سوچ سمجھ کے کام کرنا یوراج خندے راو بہت ضروری ہے دو راستے ملیں گے ایک آسان ہوگا ایک صحیح ہوگا تو صحیح والا چننا ہے تمہیں آسان والا نہیں ہر کوئی سن رہا ہے وہ تو باتیں مگر سمجھ رہی ہوتے ہیں دیوی اہلیا اور ساتھ میں تھوڑا بہت سمجھ گئے ہیں یوراج خندے راو بھی ایسے لگا مجھے پھر دکھاتے ہیں ملہار راستہ راستے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر گنون جی من ہی من کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ملہار رشتے نہ آتے کچھ نہیں ہے میں تو رشتوں کا پرحض کر رہا تھا رشتوں کی لحاظ رکھ رہا تھا ملہار رب ٹھیک ہے اب تو مجھے جو کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا ہی ہوگا اور دوارے کا بارے صاحب بھی من ہی من کرتی ہیں کہ گنون جی کی ساری منت بیگار کر دی اب مجھے کوئی بڑا فیصلہ دینا ہوگا یوں کام نہیں بنے گا یہ تو بہت مطلب کی بہت بشواس کرنے لگے ہیں یوراج خندے راو کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے پھر دیوی اہلیا رینو کے پاس جاتی ہے رینو اپنے کھلونوں کو فیک رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہیں یہ کیا کر رہی ہو کہتی میں تھوڑی صفائی کر رہی تھی اس لیے بس وہ کہتی نہیں ایسا نہیں میں جانتی ہوں اور تمہیں یہ چیزیں فیکنے کی جانتا نہیں ہے تمہارے زیون میں رنگ آنے والا ہے پھر سے تمہارے زیون میں پریم آ رہا ہے پریم کا سواغت کرو وہ کہتی تم کیا بات کر رہی تم پاگل تو نہیں ہوگی اہلیا وہ کہتی ہیں اور تم اب بتاؤ تمہارے من میں کیا وہ کہتی میرے من میں کچھ نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا ہوگا اور میں وعدہ کر چکی ہوں کہ تمہارے گھرستی کو نظر نہیں لگاؤں گی نہ ہی کوئی آنچانی دوں گی اور یہ قدم اٹھاؤں گی تو مطلب کی میرا تو صرف پلو ہٹنے سے صدی کرنے کر رہی تھی وہ ملائیں اور سماج یعنی تمہیں ایسی بات کرو گی شادی بات کرو گی تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگا لگا دیں گے بہت برا ہوگا کوئی نہیں دکھے گا تم رانی ہو اور تمہارے ساتھ پہلے بھی مطلب یہ باتیں ہو چکی ہیں بہت ڈانٹ پڑی ہے اور اب تم صدر جاؤ اہلیا سمجھ جاؤ یہ بات کی سماج سے اس طرح پنگا نہیں لیا کرتے اور میں تمہارا ساتھ اس بات میں نہیں دوں گی